سب سے اونچا درجہ ماں کا ہے ماں کا حق ہے پوچھنے والے نے پوچھا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام مجھ پر اس سور ساری دنیا میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حق دار کون ہے تو رسول اللہ نے فرمایا اموں کا تیری والدہ اس نے پوچھا ہے اللہ کے رسول اس کے بعد سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا اچھے اخلاق کا حق دار کون ہے آپ نے فرمایا اموں کا تیری ماں اس نے پھر پوچھا اللہ کے رسول مجھ پر اس سارے دنیا انسانوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا اچھے اخلاق کا حقدار کون ہے آپ نے فرمایا اموں کا تیری والدہ پھر اس نے پوچھا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تیرا باپ اس لئے رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ حرمہ اقوک الامہات اللہ سبحانہ وتعالی نے ماںوں کی نافرمانی ہمارے اوپر حرام قرار دیئے سب سے زیادہ اس دنیا جہان میں انسان کے اوپر حق ہے اللہ اس کے رسول کا ہے اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ انسانوں کے اوپر حق انسان کے اوپر اس کے والدین کا ہے والدین میں بھی سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے وہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا میں یتیم پیدا ہوئے آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کے باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور آپ چھوٹی اسی عمر میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا سایہ بھی آپ کے سر سے ہٹ گیا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو چونکہ دکھانا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے کیسے پیش آیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلقین کے ساتھ اچھا اخلاق پیش کر کے بتا دیا کہ ماں باپ کے ساتھ ایسے حسن سلوک کرنا ہے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ زکاة نہیں دے پاتے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آ کے بتایا کہ اللہ کے رسول اسلام عباس رضی اللہ عنہ زکاة نہیں دی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس ان کی بات چھوڑ دو تین بندوں بندوں کا نام لیا کہ انہوں نے زکاة نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک بات تو عباس کی ہے رضی اللہ عنہ میرے چچا جو عباس کی بات ہے ان کی بات کو چھوڑ دو ان کی زکاة تو میں ادا کروں گا کیونکہ چچا بھی تو باپ ہی کی طرح ہوتا ہے چچا بھی تو باپ ہوتا ہے وہ میرے چچا ہے میرے باپ ہے ان کی زکاة تو میں دوں گا جہاں تک ماں کی بات تھی تو آپ کی والدہ آپ کی والدہ ماجدہ اس دنیا سے چلی گئی جب آپ چھوٹے سے بچے تھے لیکن آپ نے ماں کا حق جب بیان کیا کہ ماں شیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی بہن جنہوں نے بچپنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرویش میں حصہ ڈالا آپ کو کھلایا آپ کو کھلایا پلایا آپ کو نہلایا دولایا جب وہ آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر اپنی ربوت کی چادر کو اس کے نیچے بچھا دیا اور ان سے کہا کہ آپ اس پر تشریف لکھیں دو جہانوں کے سردار نے اپنے کندوں کا کپڑا اتار کر بچھا کر اپنی بہن کو اس کے اوپر بٹھا کر پتایا کہ ماں باپ کے ساتھ ایسے اس نے سلوک سے پیش آنا ہے تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے نوجوانوں اس دین اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں یا باپ کے ساتھ بچھلوکی سے پیش آئے اس دین اسلام میں بڑے بڑے گناہوں کو بیان کیا گیا ہے بدکاری کے متعلق کہا گیا کہ جب کوئی شخص بدکاری کرتا ہے اس کا ایمان ہی اس میں سے نکل جاتا ہے لیکن یہ گناہ بھی ماں باپ کے ساتھ بس لوکی کرنے سے چھوٹا ہے سود کو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کہا ہے چونتیس مرتبہ کو شخص بدکاری کرے تو سود کا ایک روپیہ جو ہے سود کا ایک درم و دینار جو ہے اس سے بڑا گناہ ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ جیسا گناہ سود جو ہے یہ سود بھی گناہ چھوٹا ہے اس سے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے رسول اللہ اسلام ممبر کسی نہیں اوپر چڑھ رہے تھے آپ آمین آمین فرما رہے تھے مشہور حدیث ہے جب آپ کو بات میں پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ جب آمین فرما رہے تھے تو آپ کس بات پر آمین فرما رہے تھے تو رسول اللہ اسلام نے فرمایا ایک بات تو یہ تھی کہ جبریل میرے سامنے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے بڑے ماں باپ کو پایا اور بڑے ماں باپ کی خدمت کر کے اگر وہ شخص جنت نہیں لے سکا تو وہ شخص بڑا بدنصیب ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے میرے بھائی آج کے درس میں میں اپنے لئے اور آپ کے لئے یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے دوسرے پہلو سننے والو دوستو ساتھیوں ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ السلام کی سیرت میں یہ بات ہے کہ سب سے زیادہ اچھی اخلاق میٹھا بول ہمارے گھر میں ہونا چاہیے اور گھر والوں میں سب سے زیادہ میٹھا بول ہمارا ہماری ماں اور باپ کے ساتھ ہونا چاہیے سب سے زیادہ وقضا ربکا لا تعبدوا الا ایاه بالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف وقل لهما قولا كريما واقفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب پرحمهما کما رب یعنی صغیرا تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے عبادت صرف اس کی ہو تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے تیرے رب کا تیرے رب کا تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اس کی ہو اور تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آیا جائے اگر وہ تیری زندگیے ایک ان دونوں میں سے ایک یا دونوں پڑھاپے کو پہنچ جائے دونوں پڑھے ہو جائے یا دونوں میں سے ایک پڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ پڑھاپے کے عالم میں ان سے کوئی کمی ہو جائے بولنے میں تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف تم ان کے سامنے اُف نہیں کہہ سکتے تمہارا اُف کہنا بھی تم پر حرام ہے آج اُلادیں بگڑ گئی آج تو بڑی بڑی زبان لمبی زبان ہے لمبی لمبی زبان ہے لیکن معذرت سے یہاں میں آج یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بات ذات ہی عرض کر دوں ساتھ ہی عرض کر دوں معذرت کے ساتھ ہم بچوں کی تربیت خود بھی غلط کر رہے ہیں جہاں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتے ہوئے ماں باپ کا احترام بتا رہا ہوں یہاں ماں باپ کو بھی بتاؤں گا میرے بھائی اپنے بچوں کی تربیت خراب نہ کر اپنے بچوں کے ساتھ اچھا بول کے کم وہ اچھا بولے ان کے ساتھ اچھا کر کے وہ تیرے کے ساتھ اچھا کرے ان کو دین سکھا دین پڑھا نماز پڑھا جمعہ میں لا اللہ اس کے رسول کی بات سنا کے تاکہ وہ تیرا احترام کرے اور اس بات کو غور سے سن لیں غور سے سنیں آج کا درس ہے میری ماں و بہنوں کے لیے میرے بھائیوں دوستوں کے لیے جو صاحب اولاد ہیں صاحب اولاد ہونے والے ہیں سن لیجئے جیسے بول جیسا تکلم جیسا رویہ جیسے آواز ہم نکالتے ہیں بچہ ویسے ہی نکالتا ہے ماں باپ اپنے رویہ سے سکھاتے ہیں پچھلے دنوں میرے درس تھا ایک آلین کے ساتھ تو وہ لوگوں میں یہ مثال بیان کر رہے تھے ایک بندہ میرے پاس آیا اس نے کہا جی اے میرا پتر ہے تو انہوں دم کر دیو انہوں نے کہا جی کانا دم کرنا ہے اے جی بڑا بھکڑ پتھول دا ہے اپنے یہ گالاں کر دا ہے تو بڑی زبان بول دا ہے تو اے بہت بتمیز ہے تو انہوں کوئی دم کر دو